نحمدہ و نسلی الہ رسول کریم امہ بعد اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جو واقعہ سنانے لگا ہوں اس کو ضرور سنیے ضرور دوسروں کو سنائیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بہران کردار کا آیا ہے اخلاق کا آیا ہے قوم تباہ نہیں ہوتی مہنگائی سے قوم تباہ نہیں ہوتی اناج نہ ہونے سے غلہ نہ اگنے سے بارش نہ ہونے سے قوم تباہ جو ہوتی ہیں وہ کردار کی گرنے سے کردار کی گراوٹ سے کردار کے تنظر سے کردار کے زوال سے کردار کرنے ہونے سے اور ہمارا معاشرہ اس میں گر چکا ہے زیرو پرسنٹ ہو چکے ہیں حال لحاظ سے کوئی ایک شعبے میں بتا دیں کہیں صحیح قانونی طور پر یا اخلاقی طور پر کام ہو رہا ہو کوئی ایک شعبہ بتا رہے جس میں آسانی ہندی جا رہی ہوں کوئی ایک ڈپارڈ بتا دے جس میں عوام کی سہولت قومت نظر کا ملک کے مفاد میں فیصلے ممکن ہی نہیں رہا تو خیر تو قدار کے اعتبار سے ہم ہر اعتبار سے گر چکے ہیں ملاوٹ چور بزاری کرپشن دو نمبری فراد چھوٹ چیٹنگ یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم اس کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے اور ہم گر جا رہے خالص پیسے کے لئے خالص ڈالر کے لئے ریال کے لئے دولت کے لئے دنیا کے لئے ہر دو نمبری ہو رہی ہمارے معاشرے میں مارکیٹ میں تجارت میں زرات میں کھیتی باڑی میں یعنی بیروکریسی میں آفیسری میں اور ماتہتو میں اور انڈسٹری میں اور فیکٹو میں کوئی ایک شبہ بھی نہیں بچا کھیل کھیلاری ہر چیز میں دو نمبری فراد تو یہ بڑا وہ ہے ہمارے دوست ہیں چونکہ وقالت تو میں چھوڑ چکا ہوں لیکن وکیل دوست ہیں اوگی کے رہتے کراچی ہیں کسٹم کا کام کرتے ہیں کسٹم کے وکیل منفرد لگ ہوتے ہیں تو ایک میمن آیا اس کا مال پھنسا ہوا تھا اور کئی کروڑ کا تھا اب اسے چاہیے تھا کسٹم میں چھڑوا دینا چھڑوانے والے جو وکیل ہوتے ہیں خاص کسٹم کے ان میں سے ایک دوست تھے ان کو انہوں نے کہا مال کیونکہ کئی کروڑ کا تھا یہ سمجھ گئے تو انہوں نے بلیک میل کیا کہ میں تو اتنے لاکھ لوں گا انہوں نے کہا امیمی طور پھر فیس ہونی چاہیے تھی بیس ہزار تیس ہزار پچیس ہزار چاریس ہزار پچاس ہزار انہوں نے کہا ہم دس لاکھ پلس لیں گے اب چونکہ مجبور تھا کوئی اور چھڑوا نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ورنہ میرا مال خراب ہوتا ہے وہ کئی کروڑ کا ہے وہ نقصان بڑا ہے اب وہ بلیک میل کر کے ان کو لے لیے کئی لاکھ دس لاکھ اب سنی آگے کیا ہے اب یہ خوش ہو گئے کہ میں نے ایک ہی کیس میں سے اتنے لاکھوں کا مال لیے زنگی بن گئے وغیر وغیر بیٹا دوسرے یتیسے دن جا رہا تھا آغخان یونسٹی اسی وکیل کا بیٹا گاڑی دوڑاتے ہوئے تو اوور سپیٹ پر ایکسیڈنٹ ہوا ٹانگیں ٹوٹ گئی کئی مہینے کے لیے وہ ہوئے معذور ہوئے ابھی تک معذوری ہے اور ان کو وقالت کئی مہینے چھوڑنے پڑ گئی وہ اتنے پریشان ہوئے کہ وہ پیسے نہیں ان کے ساتھ دگنے پیسے اور لگ گئے تب بھی بچہ صحیح سیحت ماننی ہوا تیرا رب ایسا بدلہ لیتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جو کسی مجبور سے فیدہ اٹھاتا ہے جو کسی اس طرح سلوک کرتا ہے کہ ناجاز فیدہ اٹھائے اللہ اس کو عبرتناک سزا دیتے ہیں لیکن ہم لوگ چونکہ معاشرہ ایسا گھر چکا ہے پیسے کی حوث میں دولت کی پجاری اتنے بڑھ چکے ہیں ڈالر ریال پیسہ چور بزاری چیٹنگ فراد اتنا ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ اللہ پکڑتا ہے اللہ سزا دیتا ہے یا ہمارا انجام اچھا نہیں ہوتا ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے تو تجربہ کر کے دے جو بندہ بھی کسی اس سے فائدہ اٹھائے گا ناجاز بلیک میلنگ کرے گا اللہ اس کو عبرتناک سزا دے گا جو ہمارے معاشرے میں ہم اس طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے تو میں التجاہ کرتا درخواست کرتا اپنے بھائیوں سے پھر بہنیت خدا کے لئے واپس آجائیں کردھار اچھا کریں اخلاق اچھے کر لے عامال اچھے کر لے اللہ علیہ الرسول کی فرمبرداری میں آجائیں نافرمانی میں جلت ہے دنیا کی بے آخرت مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو اکرائیں گے